ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سبسکرائب کریں ایک مریض کو لوگ لے کے آئے غوث پاک پوچھتے ہیں اسے کیوں لائے ہو یہ تو جہاں بلب ہے موت کے موہ میں تو اس کے گھر کے گارجیہ نے کہا یا غوث عظم اسے حکیموں نے جواب دے دیا میں نے سوچا کہ اسے غوث عظم کی بارگاہ میں لے کے چلے یا تو اسے موت آئے تو غوث پاک کی دہلیز پر آئے یا تو اسے آپ ٹھیک کرنے اتنا سننا تھا سرکار غوث عظم دو چار قدم آگے بڑھے تین کا اٹھایا اس کے موہ میں ڈال دیا وہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا سبحان اللہ وہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا اسے گھر کے لوگوں نے کہا یا شیخی یا سکیدی شیخ عبدالقادر جی لانی آپ نے اس کے موہ میں کیا ڈال دیا ہے یہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا ہے سرکار مستان شاہ کے گمبد و بینار کو گواہ بنا کے سبحان اللہ کہنے والوں تیار رہو حضور آپ نے تیار رہو حضور آپ نے اس کے موہ میں کیا ڈال دیا کہ اٹھ کے بیٹ گیا ہے تو غوث آزم فرماتے ہیں میں نے اس کے موں میں اس گھاس کے تنکے ڈالے ہیں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں اے اے بہبا سبحان ذرا سوچو کی غوث آزم سرکار کے قدم کے مدرسے کے بچوں کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا یہ عالم ہے تو غوث آزم کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا عالم ہے اللہ اللہ آپ نے شیخ جنید بغدادی کا نام جس نے جس نے سنا ہے وہ ذرا سبحان اللہ کہہ دے ان کی مزار مقدس بغداد شریف میں میں نے ان کی مزار شریف پر چھے مرتبے حاضری دی بغداد شریف میں یہ غوث پاک کے اجداد میں سے پرکوں میں سے غوث پاک کے پیر ہیں شیخ ابو سعید مخلومی اور ان کے پیر ہیں شیخ ابو الحسن علی کرشین ہنکاری ان کے پیر ہیں شیخ ابو الفراد تردوسی ان کے پیر ہیں شیخ عبدالواحد تمیمی ان کے پیر ہیں شیخ ابو بکر شبلی ان کے پیر ہیں شیخ جنید بغدادی سمجھ رہے یہ نیچے سے میں گیا ہوں اوپر سے آوں گا اللہ کے نبی کی بیٹی کے نام فاطمہ فاطمہ کے شوہر مولا علی مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسین امام حسین کے چھوٹے بھائی امام حسین امام حسین کے چھوٹے بھائی امام حسین امام حسین کے بیٹے زین العبدین ان کے بیٹے امام باقر ان کے بیٹے امام جعفر سادق ان کے بیٹے امام موسیٰ قازم ان کے مرید اور خلیفہ خاجہ مارو کرخی ان کے مرید اور خلیفہ شیخ سری سکتی ان کے مرید اور خلیفہ شیخ جنید بغدادی یہ اوپر سے ہستے نسل مکندسہ کے فائضان کو میں نے ظاہر کر دیا یہ شیخ جنید بغدادی ہے یہ فرماتے ہیں کہ ایران میں بزرگ ہیں ان کا نام ہے سرکار بایعزید بستامی سبحان اللہ کہہ دی دیئے سبحان اللہ درہ زور سے کہہ دیئے سبحان اللہ ان کے ایک لادلے مرید ہندوستان میں ہے جن کو مکن پر شریف کے شہنشاہ کہتے ہیں ذرا سوچو کی جب بیٹے کا یہ عالم ہے یعنی لادلے کا اور خلیفہ اور مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا سرکار بایعزید بستامی کے بارے میں شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے ویسے ہی اللہ کے ولیوں میں بایعزید بستامی کا مقام ہے اللہ اکبر بایعزید بستامی کا مقام ہے ایران میں ایک شہر ہے بستام شریف وہی پر یہ آرام کر رہے ہیں وہی پر بھی اتنے بڑے بزرگ تھے اندازہ لگا لیں میں گزارش کرتا ہوں بھائی حافظیر سلمان صاحب سے وہ تشریف لائیں مقدس محفل کا حصہ بن جائیں بس سنیں آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اندازہ لگائیں آپ لو آواز میری صاف سنائیں دے رہی ہے مجھے بہت سکون ملا ہے انشاءاللہ آج آپ کے صدقے میں سرکار کے دربار کے صدقے میں انشاءاللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے سنیں آپ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی بڑی کوشش کی گئی ماؤں کے جس میں خوشک ہو گئے بچے ماؤں کی گود میں مرنے لگے گاؤں سے زیادہ قبرستان میں لوگ رہنے لگے بڑے وقت سے پہلے موت کے موں میں جوان جوان نہ ہو پائے کی موت کے موں میں عجیب و غریب ماتم کی فضا تھی لوگ بہت پریشان تھے کئی سال ہوگے بارش نہ ہوئی ایک اللہ کا ولی ادھر سے گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بابا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ مقبول ہیں آپ دعا کر دیں یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اس نے پتہ نہیں کیا کہا بارش ہونے لگی اور زور سے کہہ سکتے ہیں بارش ہونے لگی بارش ہونے لگی اللہ اکبر بارش ہونے لگی لوگ خوشی میں ناشتنے کودنے لگے اور وہ اللہ والا اللہ کا فقیر آگے بڑھ گیا جب آگے چلا گیا لوگوں کو احساس ہوا دوڑ کے آگے بڑھے اسے روکا اس فقیر کو اس کا دامن تھام لیا بابا کہاں جا رہے ہو ٹھہر جاؤ ہم لوگ کب سے دعا مانگ رہے ہیں ماں دعا مانتی بچوں کے لیے قبول نہیں ہوتی بڑھے دعا مانتے اولادوں کے لیے قبول نہیں ہوئی ہم لوگوں نے مسجد کے مسلحے کو آنسووں سے بھر دیا بارش نہیں ہوئی آج آپ نے کیا کہہ دیا کی بارش ہونے لگی جواب بتا دیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولنے یا رسول اللہ آج آپ نے کیا کہہ دیا کی بارش ہونے لگی سبحان اللہ اس بزرگ نے کہا میں نے کچھ نہ کہا میں نے صرف اتنا کہا اے میرے مولا بچپن میں جب میں چھ سال کا تھا تو میں نے تیرے ایک ولی کے چہرے کو دیکھا اگر وہ ولی تیری بارگاہ میں واقعی مقبول ہے تو اس کے صدقے میں بارش ہونی چاہتی ہے بس بارش ہونے لگی ہے اللہ نے پوچھا کہ تم نے بچپن میں کس کو دیکھا ہے اس نے روتے ہوئے کہا میں نے بائی عزید بستامی کو دیکھا ہے بائی عزید بستامی کو دیکھنے والے کے صدقے میں اللہ بارشیں فرمانا اللہ اللہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے یا اس کا احسان نہیں تو اور کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس ان آپ کا ایک مصرہ پڑھ دوں اور پھر محبت و احترام کے ساتھ اب جگہ بھی ختم ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں کہ آپ لوگ آ جائیے یہ عجیب بارگاہ ہے اور عظیم بارگاہ بھی ہے الحمدللہ رب العالمین ابھی کسی نے نبی کی نات نہیں پڑھی بس ایک میرے محسن علی بیدی نے تلاوت کی ہے دو چار لوگ کی بیٹنے کی اور جگہ باقی رہ گئی ہے یہ بھارت گن یہ مرزا پر اور الہباد کے درمیان کا بسا ہوا یہ پاکیزہ قیم پسے وادی نور ہے یہ عظیم شان اللہ کے دوست کی بارگاہ نور ہے سرکار منور شاہ الہبادی کا فیضان یہاں بڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین دارا شاہ محمدی دارا شاہ آجمل دارا شاہ نیاز سرکار چودوں اپیرہ کوئلہ کمار شاہ دیگر مشایخ الہباد کا فیضان یک سا طور پر سرکار اسطان شاہ کی چوکر پر بڑھتا ہے دعا کریں کہ اس دربار کی جو غلامی ہمارے گلوں میں ہے اللہ اس کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے دل سے آمین کہنے دل سے آمین کہنے یہاں آتے رہا کرو باپردہ مرد ماں بینے بھی آتی ہیں شرعی اصول کے مطابق وہ بھی ایک مریضہ کے دور پر آتی ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے آپ سے مدارش کرتا ہوں کہ آتے رہا کرو یہاں کے مریضوں کا خیال لکھا کرو یہاں کے درو دیوار کا خیال لکھا کرو یہاں کی آب و ہوا کی بھی تعظیم کیا کرو یہاں کے مقدس پاکیزہ درختوں کی شاخوں کا بھی احترام کرو آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو خدمت کرتے ہیں یہ جو ادھر منتظمین کھڑے ہوئے ہیں جو انتظامیہ میں سے جو خدمت کرتے ہیں ان کا معلوم ہے کتنا بڑا مقام ہے معلوم ہے کتنا بڑا مقام ہے ایک بات بتا دیتے ہیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ذرا ہاتھوں کو اڑھا کے بولیں سبحان اللہ بس آپ آگئے ماشاء اللہ میں انتظار کر رہا تھا بس ایک بات ان خدمت کرنے والوں کے بارگاہ کے حوالے سے سنیں سرکار غوث العظم کا نام تو میرے دلوں پہ آپ کے دلوں پہ غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا شیخ بارقی شیخ بارقی نام تھا غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں مہمانوں کو تئیس سال تک غوث پاک کے مسجد کے کوئیں سے پانی بھر بھر کے پلاتے تھے کمیں سال تک تئیس سال تک زور سے بولیں تئیس سال تک ایک دن خیال آیا اتنے دن ہو گئے غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلاتے ہوئے ایسا کرتے نا اب بغداد سے کعبہ چریف جاتا ہے مکہ شریف اب اللہ کے مہمانوں کو زمزم سے پانی بھر بھر کے پلائیں یہ ارادہ لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے یا شیخ عبدالقادر اجازت دیجئے میں نے تئیس سال اللہ کے مہمانوں کو زمزم کے کوئے سے پانی بھر بھر کے پلانا چاہتا ہوں غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ اجازت میں جب نکلے بغداد شریف سے جب نکلے اکیلے کے تو ایک مسافر سے ملاقات ہو گئی اس نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں تو بارقی فرماتے ہیں میں مکہ شریف جا رہا ہوں پھر بارقی فرماتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بھی مکہ شریف جا رہا ہوں والے تو بہت اچھا ہے ایک سے دو ہو جائیں گے دونوں بزرگ ایک دوسری کو جانتے نہیں تھے سفر شروع کر دیا رات آئی بھوک لگی بارقی فرماتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی مجھے بھوک لگی ہے تو اس نے کہا بھوک لگی ہے تو ہاتھ دھل کے آؤ اور کھانا کچھ نہیں تھا والے بھوک لگی ہے تو ہاتھ دھل کے آؤ جب ہاتھ دھل کے آکے بیٹھے شیخ بارقی تو اس نے دعا تھی پتہ نہیں کیا کہا دعا میں جیسے دعا مکمل ہوئی ایک ٹپن میں کھانا سامنے آگئے اور زور سے کہہ سکتے ہیں ایک ٹپن میں کھانا سامنے آگئے بارقی پریشان ہوئے اللہ کی مرضی تھی خوب کھانا کھایا دوسرے دن یہ بھوک لگی بولے میرے بھوک لگی ہے بولے ہاتھ دھل کے آؤ جب وہ ہاتھ دھل کے آتے وہ دعا کرتے ایک ٹپن میں کھانا آجاتا تیسرے دن بھوک لگی جب چوتھی رات آئی تو بارقی نے کہا میرے بھوک لگی ہے تب بارقی کے ہمسفر دوست نے کہا تین دن سے میں دعا کر کے کھانا مگا رہا ہوں آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے درہا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ دل سے بول دیں سبحان اللہ آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے اتنا سننا تھا تو شیخ بارقی فرماتے ہیں ہاں دھل کے آؤ وہی کہا جو وہ کہتے تھے ہاں دھل کے آؤ وہ ہاں دھل کے آؤ کے بیٹھے آج شیخ بارقی نے دعا کی پتہ نہیں کیا کہا آج دو ٹپن میں کھانا آ گیا روز ایک ٹپن میں آتا تھا آج دو ٹپن میں کھانا آ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جب دو ٹپن میں کھانا دیکھا تو شیخ بارقی کے ہمسفر نے شیخ بارقی کا ہاتھ پکڑا کہا ٹھہر جا میرے دوست میں بھی تین دن سے دعا کر رہا تھا تو ایک ٹپن میں کھانا آتا تھا تم نے کیا کہہ دیا دعا میں کہ دو ٹپن میں کھانا آ گیا تو شیخ بارقی کہتے ہیں میرے بھائی کچھ نہ کہا میں نے صرف اتنا کہا میرے مولا جس کے صدقے میں یہ تین دن سے کھانا مگاتے ہیں اسی کے صدقے میں پھر کھانا بھیجتے ہیں ہی 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 اللہ اللہ اسی کے صدقے میں پھر کھانا بھیجتے ہیں یہ دو ٹپن میں کھانا آ گیا تو میں کیا کروں اتنا سننا تھا وہ ہسنے لگے جب وہ ہسنے لگے تو شیخ بارقی نے ان کا ہاتھ پکڑا کہا یہ بتا میرے بھائی تین دن سے تو کس کے وسیلے سے دعا کرتا تھا تین دن سے تو کس کے وسیلے سے دعا کرتا تھا اتنا سننا تھا اس نے جو جواب دیا آپ کے دل کو ٹھندک پہنچا دے گا اس نے کہا اے میرے ہمسفر دوست میں بھی تین دن سے کچھ نہ کہتا تھا میں صرف اتنا کہتا تھا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو تیس سال سے غوث پاک کے مہمانوں کو کوئے سے پانی بھر بھر کے پلاتا ہی ہی بابا سبحان اللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولنے یا رسول اللہ سب لوگ بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک یا غوثِ عاظم لبیک یا غوثِ عاظم لبیک یا غوثِ عاظم لبیک یا غوثِ عاظم وح وح کی شیخ بارقی رونے لگے جب رونے لگے تو ان کے دوست نے کہا روتے کیوں ہوں تو شیخ بارقی نے کہا کہ تم جس بارقی کے وسیلے سے تین من سے دعا کرتے تھے وہ بارقی مہی ہوئے ایسا کرو تم چلے جاؤ مکہ شریف اب میں پھر واپس بابو شیخ غوث پاک کی بار گا جائے کہا کیوں کہا تیس سال ہو گئے مجھے غوث پاک کے کوئے سے پانی بھر بھر کے مہمانوں کو پلاتے ہوئے اکثر سوچتا تھا کہ مجھے تو زمین والے ہی نہیں جانتے آج پتا چلا ہے کہ مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں غوث پاک کے دربار کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی جانتے ہیں مقربانِ بارگاہِ الٰہ بھی جانتے ہیں ان کو اپنے بارے میں نہیں مانم ہوگا لیکن خدا کی قسم اس دربار کی مینٹینس کی فکر کرنے والوں کو اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی جانتے ہیں اللہ کی رحمتوں رحمتیں ان کی ناز برداری کیا کرتی ہیں بہت بہت سلام ان پر جو لوگ اس دربارِ گوھر بار کی خدمت کرتے ہیں بھارت گن کے لوگ اس دربار کے ذروں کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوئے ہیں دعا کریں جو نسبت یہاں ہے یہی غلامی کل میدانِ محشر میں کام آ جائے پڑے عدبوں نے ترام کے ساتھ میں ایک مصرہ پڑھ دوں کہ سایہ کرتے ہوئے بادل بھی ادھر جاتے ہیں سایہ کرتے ہوئے بادل بھی ادھر جاتے ہیں بزمِ سرکار سے جب لوٹ کے گھر جاتے ہیں اور حسنِ آقا کا قصیدہ ہے لبِ یوسف پر دیکھنا یہ ہے خریدار کدھر جاتے ہیں حسنِ آقا کا قصیدہ ہے لبِ یوسف پر دیکھنا یہ ہے خریدار کدھر جاتے ہیں جنابِ عزت مام محترم حافظ و قارم سلمان رضا صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور بیرونی شہرہ اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی جلدے نمبر شریف کے قریب تشریف لائیں دیکھنے